اسلام علیکم سیرات علیہ ورمیت آئیم سیرات علیہ ورمیت ٹیچر آج کے اس لیکچر میں ہم انڈرسینڈ کریں گے کوئسٹن نمبر تھری آف ایکسرسائز نمبر ون پوائنٹ سیولٹین جو کہ ہمارے پاس ہے فائنڈ اس کے آف دا فالوینگ نمبر بائی یوزنگ در پوپرٹی آف پرفیکٹ سویز اب پہلے آپ کے مائن میں یہ کوئسٹن ریز ہوگا کہ پروپرٹیز اب یہ کس بلا کا نام ہے یہ کون سے ہوتی ہیں تھے تو آپ نے ان کو پہلے انڈرسینڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم کوئسٹن کے اوپر موپ آن کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر پروپٹیو آتی ہے پھر پھیکٹ سے نمبر ہی وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کئی نمبر ہوا ہمارے پاس کئی کہہ لیں کہ ہیی و نمبر ہے جب آپ اس کا سچے لینگے تو آنسر بھی ایک even نمبر ہی آئے گا تو فسٹ کی پروپرٹیس Blue ہے وہ ہو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ای عیر نمبر ہو اس کا سچ لینی آئے گا اگر اور نمبر ہو تو اس کا سکیئر اور آئے گا تو یہ فرسٹ ٹو پوپرٹیز ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو لکھ لیں یہ ہمارے پاس ہے سکیئر آف ایون نمبر سکیئر آف سکیئر آف ایون نمبر ایز ایون ایز ایون اور اگر ہم یہاں پر نمبر اور کر دیں تو اس کا اگر آپ سکیئر لیں تو وہ اور نمبر آئے گا ٹھیک ہے سکیئر آف آر نمبر آر نمبر ایز آر اب اگزامپل اگر ہم ساتھ میاں پر لیں اگر آپ ثری کا یا ٹو کا سکیئر لیں تو ٹو ہمارے پاس کیا ہے ٹو ایون نمبر جب آپ اس کا سکیئر لیں گے تو آنسر میں فور آئے گا اور فور بھی کیا ہے فور بھی ایک ایون نمبر ہے جب آپ ایک ایون نمبر کا سکیئر لیں گے تو آنسر کے اندر بھی ایک ایون نمبر ہی آئے گا لیکن اگر آپ کسی اور نمبر کا سکیئر لیں گے تو آنسر بھی ہمارے پاس آر نمبر ہی آئے گا تھری ایز آر نمبر اس کا آپ سکیئر لیں گے تو آنسر بھی نائن جو کہ ہمارے پاس کیا ہے آر ہی ہے تو آپ کے پاس فرسٹ یہ ہوگی پروپرٹیز اب ثرڈ پہ ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کی نمبر ہو ٹھیک ہے اب نمبر اگر اس کی unit place پہ یا اس کے end پہ one آئے یا nine آئے ہمارے پاس کوئی بھی number آپ پہ کر لیں ٹھیک ہے اس کی اگر unit place پہ یا اس کے last پہ وہ number end ہو رہا ہو one پہ یا nine پہ example میں لیتا ہوں یہاں پہ اگر آپ یہاں پہ لیں example ہے like two seven one ٹھیک ہے یہاں آپ لیتے ہیں two seven nine تو ان دو نمبر کے اندر جو ان کی unit place ان کا جو end ہے نمبر کا ہے وہ یہ تو one یا تو جب one پہ ہو رہا ہے یا nine پہ ہو رہا ہے تو اگر نمبر کی unit place پہ one آئے یا nine آئے تو اس نمبر کا جو square ہوگا اس کی unit place پہ one آئے گا یہ property ہے انس کے نمبر کی اگر ہمارے پاس ایک number end ہو رہا ہو if a number ends with if a number ends with one one اور nine ٹھیک ہے تو جو اس کا square ہوگا اس square کا جب آپ اس کا square لیں گے اس نمبر کا like ہمارے پاس ہی نمبر اس کا جب آپ square لیں گے تو اس کا square بھی end ہوگا one کے اوپر دونوں کا square end ہوگا one کے اوپر چاہے one آئے last پہ یا nine آئے جب آپ ان کا square لیں گے ان نمبر کا تو ان کی جو unit place ہوگی answer کی square کی وہ one ہی ہوگی یعنی کہ اس کا then their square will be ends with one ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے اس کی کہنے کے proper working یا اس کی property ٹھیک ہے then its square will be its square will be ends with ends with one ٹھیک ہے اب ایک اور یہاں پر ہے کہ اگر ہمارے پاس number کوئی بھی آجائے اس کی unit place پر four آئے یا six آئے اگر ہمارے پاس کوئی بھی number ہو اس کی unit place پر اس کی once place پر اگر ہمارے پاس کیا آئے four آجائے یا six آجائے تو جب آپ اس number کا square لیں گے تو اس کا square جو ہوگا اس کی unit place پر بھی ہمیشہ six آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس کیا تھا اگر number کی unit place پر one آئے یا nine آئے تو وہ number اس کا جب آپ square لیں گے تو اس کا square جو ہوگا وہ اس کی unit place آئے گی اس پر one آئے گا that's it لیکن اگر یہاں پر آجائے مان لیں کہ ہمارے پاس یہاں پر آجائے four یا یہاں پر آجائے six آجائے ٹھیک ہے four آئے یا six آئے تو جب آپ اس number کا square لیں گے تو اس number کی جو unit place ہوگی وہ کیا ہوگی وہ six بھی ہوگی یا وہ numbers ان پر six پر end ہوگا example اگر ہم لیں یہاں پر ہمارے پاس number ہے آپ لے لیں یہاں پر like 30 یا 16 لے لیں that's it ٹھیک ہے جب آپ 16 کا scale لیں گے تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 256 ٹھیک ہے 250 تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو number given تھا وہ end ہو رہا تھا six پر جب آپ نے اس number کا scale لیا ہے تو جو آج scale بننا ہے وہ بھی end کس پہ ہو رہا ہے وہ end six پر ہی ہو رہا ہے تو اگر آپ یہاں پر 40 number چوز کر لیں یہ number ہمارے پاس جو ہے اس کی unit place پر four ہے جب آپ اس کا بھی scale لیں گے تو وہ کیا آتا ہے وہ آتا ہے 196 ٹھیک ہے تو اس کی unit place پر یہ number scale آیا ہے وہاں پر six ہی ہے اگر number کے end پر four آئے یا six آئے تو وہ number جب اس کا scale آپ لیں گے تو اس کا جو unit place ہوگی اس کی جو once place value ہوگی وہاں پر ہمیشہ six ہی آئے گا یہ اس کی next property ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس next property آتی ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک number آج جائے like کہ وہ number proper fraction ہو یہاں تک ابھی تک ہم نے discuss numbers کی three اور four ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اب اب آتی fractions کی باری fractions ہوتی ہے اگر ہمارے پاس اس fraction کا denominator larger آئے from the numerator ٹھیک ہے like ہمارے پاس three over four ہے اب اس fraction کا denominator larger ہے greater ہے from the numerator تو اگر ہمارے پاس ایسی fraction آئے ٹھیک ہے جس کی اندر جو آپ کا denominator ہے وہ آئے وہ کیا تھی وہ proper ہوتی ہے جب اس کا آپ لیں گے تو اس کا سکیر ہمیشہ اس سے less آئے گا یعنی کہ اس سے وہ less ہی آئے گا یعنی کہ جب آپ ایک proper fraction کا سکیر لیں گے تو جو سکیر آنسر ہوگا وہ ہمیشہ اس fraction سے اس کا آنسر لیس ہی آئے گا مطلب اس کا یہ ہے آپ example لے لیں جب آپ one over ہمارے پاس یہاں پر fraction ہے one over two جو یہاں پر دی نویلڈر ہے وہ لارجر ہے گریٹر ہے ٹھیک ہے اب پروپر تو ہوگئی اب اس کا جب آپ لیں گے وہ کیا بنتا ہے وہ بنتا ہے ون کا آنسر بنتا تھا آنسر کیا بنتا تھا اگر اس کا سمپل اس دیکھیں دی مل فارم کی اندر تو یہ بنتا ہے جب آپ ون کو ٹو پر ڈیوائیڈ کریں گے آنسر بھی ڈیوائیڈ آتا ہے اب اس کے بعد جب آپ ون کو ڈیوائیڈ کریں گے ہمارے پاس 4 یہاں پہ 4 ہے اس کے ساتھ پہ یہ ہمارے پاس آئے گا 0.25 مجھے بتائیں کہ ان دونوں میں سے کون سا نمبر لارج ہے اور کون سا گریٹر ہے تو یہ جو نمبر تھا 1 2 جو ہمارے پاس ایکچول کی اندر فریکشن تھی جب آپ ایک پروپر فریکشن کا سکیر لیں گے جو اس کا آنسر آئے گا آنسر ہوگا ٹھیک یہ کچھ پروپرٹی ہیں جن کو آپ نے آگے اب ہم مو آن کرتے ہیں کوئس سن کی اوپر آپ کو پروپر لیں ان کو سوال کرنا ہے تو پروپرٹی آپ کو اگر میں کرواتا تو آپ کو پھر پہ جا کی پروپر ہونی تھی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس فرس نمبر یہا سیونٹی ٹو اس کا آپ نے سکیئر فائنڈ کرنا ہے لیکن پروپرٹی بھی آپ نے کچھ یہاں پر دکھنی ہے نمبر ہمارے پاس سیونٹی ٹو ہے اس کا سکیئر فائنڈ کریں گے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس نمبر کو اپنے ساتھ ہی بائی سیل آپ نے کرنا ہے مرٹی ٹو مرٹی ٹو ہوگا سیونٹی ٹو کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس آئے گا سکیئر لیں گے ہم تو یہ آئے گا سیونٹی ٹو مرٹی ٹریک یوز کر گا سیونٹو تھا تو آپ نے کرنا کیا ہوتا تھا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر ان ان ٹریک ٹو سے بھی مرٹی پل تو یہ آئے گا ٹو ٹو ہوتا ہے تو یہاں پر آجائے گا ٹو ٹو آپ نے کہا لکھنا ہے ان دو درمیان والے ریجٹ سکے بلو ٹو ٹو ایٹ آپ ان کو آئیڈ کریں گے فور ایٹ ایلیون ون فائی آنسر آف سکیئر نمبر یعنی شورٹ رک میں نے اس کو پروپرلی رف میں کرنا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سو اب ہم نے یہاں پر کچھ پروپرٹیز بھی اپلائے کر لیا وہ لکھنی ہے کچھ سٹیٹ ون ٹی فارم کے اندر اب وہ کیا لکھنی ہم نے ہمارے پاس جو نمبر ہے ٹھیک ہے اب وہ ہے کیا even نمبر ہے تو آپ دیکھیں جب آپ اس کا سکیل لے رہے ہیں تو وہ بھی even نمبر ہی آرہا یعنی کہ یہاں پہ تو نمبر even ہو گیا یہاں پہ four even digit ہے تو یہ نمبر جو سکیر آنسر ہمارے پاس آیا ہے یہاں پہ لکھیں as 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 72 یا سکیر آف 72 is even نمبر even نمبر یہاں ساتھ میں لکھنا ہے بکوز وہاں پہ mention ہے کہ آپ سکیر تو فائنڈ ہی کرنا لیکن ساتھ میں آپ نے پروپرٹیز کو بھی ساتھ میں لکھ نا ہے تو اگر آپ پروپرٹیز نہیں لکھیں گے تو آپ کو فول باکس نہیں مل پائیں گے ٹھیک ہے تو اپنے ساتھ میں ان کو بھی لکھنا ہے اب اس کے پروپرٹیز ہمارے 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 پاس آنسر 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 آ چکا ہے یعنی سکیل آ چکا ہے سکیل آ چکا ہے سکیل آ چکا ہے اب پروپرٹی آگی اس کی باری اب دیکھیں ہمارے پاس نمبر آنسر 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 سکیل آب سکیل آب سکسٹی تری از آڈ نمبر ٹھیک ہے اب ابھی تک پروپرٹی آسان آ رہے ہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس نیکس جو فورت پارٹ ہے حالانکہ وہ ہے تھری ڈجٹ سیکن آئی ہوپ سو کہ اب اس کو بھی سال کر لیں گے اب اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں جو اس کے ایٹ پارٹ آپ نے اسی کونسپٹ کو یوز کرتے ہوئے جس آپ نے ان کی کرنی ہے ملٹی پی اگر تو نمبر آئے گا لیکن جو آپ کا یہاں پر میں کہنا چاہوں گا اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ جب آپ ان کا سکیل لیں گے آپ نے لکھنا ہے سکیل آب سکسٹی تھری جانے کہ وہاں ہمارے پاس کیا آتا ہے وہاں پہ اگر میں اس کو موڈیفائی کر دوں اس کے اندر چل لیں یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی تاکیس کچھ وہ جائے کہ آپ نے آنسر تو نکال لیں گے آئی ہو سو لیکن کرنا آپ نے کیا ہے کہ آپ نے یہاں پر سٹیٹمنٹ کیسے بنانی ہے اس کی وہ بھی آپ کو پتا چل جائے تو ہمارے پاس پارٹ ہے جس کی اندر آپ نے فائیرن کرنا ہے فائیف ٹونٹی فور اب ان کو آپ نے کرنا میں یہاں پر شورٹ ٹرک میتھر یوز کروں گا بگوز آپ کی بھی ای ہو جائے کچھ تاکہ آپ کو میتھر یاد ہو جائے ٹھیک ہے کرنا آپ نی لانگ میتھر سے ہی ہے اب یہاں پر ہمارے پاس فائیف ٹوٹی فور کا آپ سکیل چاہیے تو اس کو بھی آپ نے کیسے کرنا ہے جو آپ نے پیویس کیا ہوا ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پر اس کا فائنڈ کیا تھا سکیل بائی یوز شورٹ ٹک ٹھیک ہے تو آپ نے بکوز جو آپ کا فیفٹی ٹو ہے اس آ ٹو ڈیجی نمبر اس کا آپ نے وہی میتھڈ اپلائی کر اس سکیل فائنڈ کر لینا اب یہاں پہ اس سکیل میرے رکھ کروں گا ہمارے پاس بنتا ہے ٹونٹی سیب ایلو فور آپ اس کی بات آپ نے فردر کرنا ملٹی پی ساتھ یہ آئے گا اس ساتھ جو باہر ہے تو یہ بنے گا ٹو ہنڈڈ سکسٹین ٹھیک ہے جو کہ آپ یہاں پہ نہیں رکھیں گے اس کو فرس چھوڑ دیں آپ فور ہنڈڈ سکسٹین تو سکس ان کو ایڈ کرنا ہے سیون فور پلس ون کریں گے تو یہاں پر پائی بائے گا فور پلس زیرو فور سیون اور یہاں پر تو ہمارے ہمارے پاس آتا ہے ٹو سیون ٹھو 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 ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں ہم نے جو ہمارے مین کام تھا جو ہم نے یہاں پر کرنے کو کرنا تھا وہ ہمارے پاس یہ تھا یہ تو ہم نے کرنا ہی تھا ٹھیک ہے لیکن آپ نے یہاں پر جو ایکشل میں ورک کرنا تھا مجھے لکھنا ہے کہ تو یہ آپ کا جو سکیر ہے وہ بھی سکس پہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایک نمبر جو کہ فور یا سکس پہ ان ہو جب آپ اس کا سکیر لیں گے تو وہ 524 ends with ends with 4 so 8 square 8 square ends with 6 and square of 524 is also even number ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہے جب ایک number جس پہ 6 آئے وہ even ہوتا ہے بکوز اگر آپ even number کا scale لیں تو even ہی آئے گا تو آپ نے یہ دو چیزیں یہاں پر بھی لکھ رہی ہیں so scale and 6 and scale of 5 24 is even تو یہ بیٹا آپ نے یہاں پر ساتھ میں یہ چیزیں لازمی mention کرنی تاکہ آپ کو فل جس کے اماغ سہیں وہ مل پائیں ٹھیک ہے تو یہ تھے اس کے آپ کہہ لیں کہ پرس آپ کے پاس 8 پار آپ نے ایسی صور کرنے اگر آپ بات کریں اس کا نیکس ہمارے پاس پار نمبر جو ہے لاز یعنی کہ سیونت اور 8 پار اس میں ہمارے پاس جو ان کی unit place ویر یا تو ون ہی آئے گا یا آئے گئی ون ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ساتھ میں یہاں پر mention لازمی کرنا ہے جب آپ ان کا scale لیں تو آئے گا یہاں پہ لکھیں کہ آپ اگر بات کریں 8 21 کی as 8 21 ends with 1 1 یہاں پہ so its square ends with 1 یہاں کریں تو یہ تھی اس کے first 8 parts جس کو آپ نے اس ویڈیو کی اندر understand کیا اب ہم next ویڈیو کی اندر جس کے فردر decimal parts ہیں ان کو understand کریں گے موسیقی